موسیقی ایس ایس پی لڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی ہدایات پر لڑکانہ پولیس کی مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری مختلف مقدمات میں اشتیاری رپورش اور ایکٹیو کرمنل سمیت آٹھ ملزمان گرفتار کر کے ان سے قیر قانونی اصلیہ چرس حروائن چوری شدہ سامان برامت کر لیا گیا میاوالی میں عدویات پہنچ گئی سرکاری عدویات کی بڑی گھیپ میاوالی پہنچ گئی زلہ انوالی کے لیے جاری ہونے والی سات کروڑ روپے کی عدویات سی ای او آفیس پہنچ گئی سات کروڑ کی عدویات پہنچنے سے اسپطالوں میں عدویات کی قلت کا مسئلہ حل ہو گیا زلہ کے سرکاری اسپطالوں میں کچھ عرصہ سے عدویات کی کمی کا مسئلہ تھا زلہ کے تمام اسپطالوں میں عدویات کی ترسیل کا عمل جاری ہے ڈی سی اور سی ای او ہیلتھ کی کوششوں سے عدویات کی بڑی گھیپ میاوالی پہنچی سیکٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے اور ڈائریکٹر جنرل میڈیسان کے مشکور ہیں میاوالی کی تحصیل پپلہ کے محلہ اسلام پورا میں سیورس سسٹرم ناکارہ ہو گیا گلیاں گٹروں کے گندے پانی سے بھر گئیں شہریوں کا شدید احتجاد مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالغفار بچھڑ کی اس ریپورٹ میں پپلہ کے محلہ اسلام پورا میں منحولوں سے پانی نکل کر گلیوں میں گھروں میں داخل ہونے لگا پانی طلابوں کے مناظر پیش کرنے لگا گلیوں میں شہریوں کو گزرنا مشکل ہو گیا ہے علاقہ مکینوں کو کہنا تھا کہ انتظامیاں کی توجہ نہ کہ سیورس سسٹم پر کروائی گئی لیکن بار بار کہنے کے باوجود کسی کے کان پر جون تک نہ رہیں گی ساری سیورس دوبارہ نمی لائی بنجے اذا بڑے پریشان آئے سارے گھران دی پانی کھڑتے گلی چو گزری نہ سکتے ساری یہ پودیشان ہے موقع تین پچھلے پانی سالے تو موقع دے دکھرن آئی دی تکی تا کہیں بھی کو جنے سارے نماز دو آنے تے سارے کپڑے خراب ہونے نے بارش لاوے پانی دی گلی بھری ہوئی ہونڈی ہے سکول میں جانے والے طلبہ کو شدید دوشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقہ مکینوں نے انتظامیاں سے سیورس سسٹم کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایس ایس پی لڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی زیر سدارہ ڈپارٹمنٹ پروموشن کومیٹی کا اجلاس کیا گیا زلہ پولیس لڑکانہ اناسی پولیس کانسٹیبلز کو سینیارٹی کی بنیاد پر اگلے عوضے ہیڈ کانسٹیبلز پر ترقیان دینے کی منظوری دے دی گئی ترقیان حاصل کرنے والے پولیس چوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ترقیان حاصل کرنے والوں میں عبدالباسد بھٹی، عبدالمجید، شاہ نواز، اجاز احمد اور دیگر لوگ شامل ہیں لڑکانہ میں پولیس مقابلہ، پولیس سٹیشن، ہیدری زلہ لڑکانہ کی حدود میں پولیس کا کرمنل سے مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناغ، صدور کے نام سے ہوئی زخمی حالت میں گرفتار ملزم جرائم کے متعدد وارداتوں میں ملوث اور ایکٹیو کرمنل ہے کانکوٹ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا، تھانہ ایس سیکشن کی حدود انڈا سائی ویر ٹول پلازا کے مقام پر ڈاکوں کی فائرنگ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص افتقار زخمی ہو گیا، پولیس نے زخمی ہونے والے شخص کو اسپتال منتقل کر دیا زلہ بھر میں ڈاکوں کا راج برقرار لوگوں کی زندگیاں خطرے میں، پولیس امن و امان کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہے کانکوٹ شہر پر ڈاکوں کا راج برقرار رات کے گوزپور کے قریب لڑکانہ کے رہائشی زائد علی سکندر علی سمیت پانچ افراد اقوا سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے گھنٹہ گھر چوک سے پریس کلپ تک ریلی نکالی گئی تفصیلات کے مطابق کانکوٹ میں چار ماہ میں اٹھارہ فراد اقوا ہو گئے، سیکرو کی تعداد میں موٹر سائیکل چھین لی گئی سیکرو شہری، سیکرو موبائل فون سے محروم شہر کے سیاسی اور سماجی تنظیم کی جانب سے گھنٹہ گھر سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئے لڑکانہ میں آرمی پبلیس سکول دوہزار چودہ کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے طلبہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میونسپل سٹیڈیم لڑکانہ سے پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئے جو مختلف بازاروں چورائش سے ہوتا ہوا میونسپل سٹیڈیم لڑکانہ پر اختتام پذیر ہوا اس موقع پہ ریلی سے کتاب کٹوئے رانماؤں نے کہا کہ آٹھ سال پہلے پشاور میں آرمی پبلیس سکول کے طلبہ کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا جس میں ایک سے اکتالی سے زائد معصوم طلبہ شہید ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردوں کے ناپاک ازائم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو ناکام بنایا جن کو سرکرور سلام پیش کرتے ہیں ریلی میں پاکستان زنداباد کے نعرے بھی لگائے گئے پیر جو گوٹ کے قریب گاؤں کمن کا نہر میں بہاثر افراد کا ہتھیاروں اور ڈنڈوں سے سجاد کا نہر کے گھر پر حملہ تین عورتوں سمیت چھیں افراد سختزفمی ہو گئے تانا پیر جو گوٹ کو اطلاع کہیں گھنٹے گزر جانے کے باوجود جوابدار گرفتار نہ ہو سکے متاثرین کا میڈیا کے سامنے احتجار جوابداروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ